نمبر چار اپنے ایٹمک پروگرام کو کیف کرو رول بیک کرو سی ٹی بی ٹی پر دستغط کرو نمبر پانچ جہادی تنظیموں کو ختم کرو کچھ لگتی جنہیں تم نے پالا آئے جنہیں تم نے استعمال کیا آئے جنہیں تم نے جہاد افغانستان میں بھی استعمال کیا اور جہاد کشمیل میں بھی استعمال کیا اب انہیں دسمیل کرو ختم کرو کرنگ ڈاؤں کرو طالبان افغانستان سے تمام روابط ختم اور یہ ابھی بات ہو رہی ہے یہ دو ہزار ایک سے پہلے کی بات کر رہا ہوں دو ہزار کی بات کر رہا ہوں گے یہ سارا جو ہے جو ایجنہ ہمیں دیا گیا نفطلی ضرائع سے یہ اس وقت کی بات ابھی ہو رہی ہے ابھی ایک سال بعد وہاں ہے معاملہ دینی مدارس پر کریک نہ ہوں کرو اول تو یہ علیدہ مدارس ہیں کیونکہ بارے ہوں سعودی حرب میں علیدہ مدارس نہیں ہے ترکی میں علیدہ مدارس نہیں ہے عام مدارس ہیں انہیں دین بھی پڑھا دیتے ہیں بعد ابھی بھی پڑھا دیتے ہیں لہٰذا یہ جو آنیدہ مدارس کرتے ہیں یہ سب سے بڑی سورس ہے فنڈمنٹلیزم کی یہاں سے نکل رہے ہیں فیدائی یہاں سے نکل رہے ہیں خود کچھ جو ہیں بمبات لہٰذا ان کو ختم کرو ورلڈ بینک ورلڈ ٹیڈ آرگنائزیشن ٹریپس یہ جمام وزارے جو ہم نے بنائے ہیں ان کی پوری فیتفلی کے تمام خواہد و ضوابط کی پابل دکھو پوری ہم آہمگی نمبر نو بھارت کو سیدھے سیدھے علاقے کی سپر سپریر پاور تسلیم کر کے اس کے سامنے کھٹنے ٹیک دو اور اس کے سامنے سربس سجود ہو جاؤں اور آخری بات اور اہم طریق بات ہماری طرف سے تہذیموں کے تسازم کے زمن میں جو سلاب ہم بیج رہے ہیں مغربی تہذیم کا سلاب مغربی اور تمہارے لیے ہم مشرقے بھی بنتی ہے کیونکہ انڈین سیولیلزیشن بھی وہی ہے وہی بے حیائی وہی بے پردگی وہی اڑیانی وہی رقص و سرود وہ سارا بابلہ جو ہے وہ ویسٹن سیولیلزیشن اور تو ہولیورڈ کے مقابلے میں بولیورڈ جو حجود میں آگیا کیوں آگیا ان کے درمیان تو تہذیمی طور پر اشتراک پہلے سے ہے تو باہر کی تہذیم اور انہوں سے تمہاری مشرقی تہذیم کے دروازے کھول دو پوری طریقے سے ثقافت و یلغاب کے یہ ہے جس دور کے میں بات کر رہا ہوں کہ جو شروع ہوا ہے اس اکیسویں صدی کے آغاز سے اس میں یہ ہے ایجنڈا ہمارے لئے جو ہے پاکستان کے لئے جو بیسپا ہے اب آئی اللہ دور آیا اب آگے بوش جونئرس انہوں نے آتے ہی وہ ایمجلس کا اور عیسائی اور یہودی جو زائنس نے ان کے پروگرام کے اوپر آئیڈیو لوجی کر لیا منشور آئیڈیالوجی کا نظر استعمال کیا اس نے خورو شیڑ کا نظر استعمال کیا اس نے بعد میں یہ ہے کہ وہ یہ تو ایسے بس نکل گیا تھا وہ تو خامساں کو لیکن نہیں یہ الفاظ جو ہیں ان کے ذہنوں کے اندر ان کی سوچ کے اندر ان کے سائیکیک کے اندر بڑے گہرے طور پر جو ہیں انگریف کے اور وہاں پر یہ آئیڈیو لوجی کر لیا ہے اور مجھے خدا نے حکم لیا ہے میں جو کچھ کر رہا ہوں یا خدا کے حکم لیسے کر رہا ہوں یہ ساری باتیں آپ نے سنی ہوں گی لیکن میں صرف یاد دھیانی کرا رہا ہوں کہ اصل میں ایچا تھا یہ بوش کا دور جو ہے جو گزرا ہے کس طور سے گزرا ہے انہوں نے خود اپنے ہاتھوں اپنے دونوں ٹوئن ٹاور گرائے مساد اور نیوکونز ان کے اشتراک سے تاکہ پوری امریکی قوم کے اندر ایک ایسا غصہ پیدا کر دیں جو کہ سارا اعظام پھر فوراں جو ہے سارا بلبہ ڈال دیا گیا پہلے دن ابھی کوئی تحقیقات نہیں کچھ پتہ نہیں کہاں سے آج تک بھی پتہ نہیں ہے کوئی ثموت نہیں ہے نہ طالبان کے خلاف اور نہ کوئی عثامہ بن اللہ کی خلاف کوئی ثموت نہیں ہے اور وہاں پر کہا جا رہا دیتا ہے شکریہ تو خود کروایا گیا لیکن بارالوقتی طور پر وہ کامیاب ہو گئے امریکی قوم کے اندر وہ خوف پیدا کر دیا وہ غصہ پیدا کر دیا استعال پیدا کر دیا تاکہ وہ جو دنیا کو فضا کرنے کی ارادے سے نکلا تھا مشک اس کے لئے جتنی بھی مناسب ہیں فنٹ جو ہیں وہ ریلیز ہوتے ہیں اس میں جو کچھ ہوا ہے نائن الیون کو جو مشرف نے کیا ہے جس طریقے سے ایک کال کے اوپر وہ بیٹھ گیا بکا شگیدہ میں یہاں آپ کو یاد ملادہ چاہتا ہوں بعض سے حضرات کے علمے ہوگا پہلے بھی میں نے یہ باتیں بیان کی ہیں نائن الیون کے بعد سولہ سکنبر کوئی لاس بلائے انہوں نے مشرف صاحب نے ایک صبح صحافیوں سے گفتگو ایک سیپہر میں علماء اور مشایخ سے گفتگو میں بارہ آتا کہوں اور اب دل کہتا ہوں میں نہ علماء میں نہ مشایخ میں نہ معلوم میرا نام کس طریقے سے کس طریقے سے وہاں آگیا میں بھی اس میں تھا بلائے گیا تھا وہاں میں نے رو در بو جو بات کی تھی جس طرح میں نے پانچ جرائیدوں سے بیانسی کو رو در رو کہا تر جاؤ لکھ سے کہ آپ اپنے ماتھوں پر کلن پر ٹیکہ لیے پھر رہے ہیں آپ نے اپنے ہاتھوں شریعت کون بنائی اور اس کے ججوں کے بھی ہاتھ باندھی ہیں کہ وہ آئیلی قوانین کے بارے میں بھی کوئی بات نہیں کر سکتے میں یہ نہیں کہتا کہ جو میں کہتا ہوں آپ کریں میں کہتا ہوں کہ آپ ان کے ہاتھ کھول دیں پیر کرم شاہ صاحب کس کا چوائے سے آپ کا ہے ملی گناہ ملی کس کا چوائے سے آپ کا ہے تقیر زمانی صاحب کس کا چوائے سے آپ کا ہے لہٰذا آپ ان کے ہاتھ کھول دیں جو فیصلہ کو کریں وہ یہ مجھول ہے گناہ محمد اس وقت ترویز اس وقت تک زندہ تھا اسی نے بنوائے کہ یہ ایوک خان سے یہ آئیلی قوانین میں نے کہا وہ بھی ہے عدالت میں آ جائے ثابت کر دیں کتاب و سندر کے خلاف نہیں ہے بس میں خوش میرا خدا خوش تو جواب کیا تھا کہ پھر ان خواتین کو کون مطمئن کرے گا میں نے کہا یہی آپ کی سوچ کا پیبانہ ہے تو یہ میرا اس کی فہادی ہے میں آپ کی شورہ میں نہیں بیٹھ سکتا یہی بات میں نے مشرف سے جئی کہ صدر صاحب اگر آپ نے اس موقع پر طالبان کی حکومت کے خلاف امریکہ کا ساتھ دیا تو نمبر ایک یہ عدل و انصاف کے مسلمہ حصولوں کے خلاف مغاوت ہوگی کہ کوئی جرم ثابت نہیں کوئی ابھی اس کی خلاف جو ہے کوئی فرد جرم لگی نہیں اور نہ کوئی ثبوت کا سوال تو بہت دورت کی بات ہے اور اس کے اوپر جو ہے وہ حملہ کرنے کو تیار ہے سزا پہلے مغیر جرم کے ثبوت کی ہے نمبر دو یہ غیرت اور حمیت کی خلاف مغاوت ہے آپ نے سپانسر کیا طالبان کو طالبان کا سفیر آپ کے ہاں ابھی بیٹھا ہوا ہے اسلام آب آدم اللہ غیر صاحب موجود سے اس وقت اور ایک جو ہے ایک ٹھون کے اوپر پتاشے کی خلاف ریٹھ گیا غیرت بھی کسی شیئر کا نام ہے یہ غیرت نام ہے جس کا غیر تیمور کے گھر سے اور نمبر تیس یہ بغابت ہے اللہ کے خلاف اللہ کے دین کی خلاف کہ مسلمان حکومت کے خلاف ایک کافر حکومت کا سام دیا جائے اور یہ بھی میں آپ کو بتا دیتا ہوں کہ آپ جو بتا رہے ہیں کہ ہمارے جو ہمارے ایٹمی اساسات ہیں انہیں تحفظ حاصل ہو جائے گا ہمارا کشمیر کا وصل حال ہو جائے گا ہمارا یہ ہو جائے گا یہ سب دور کے دھول سوانے ہیں ان میں سے کوئی شہ نہیں ہوگی اور بالآخر آپ کی باری بھی آئے گی اس لیے کہ اس کے پیچھے اصل میں یہ ہوگی سالش ہے بارحال اس کے بعد سے جو مایوسی میری گہری ہونی شروع ہوئی ہے لیکن مایوسی کے ان گھٹا ٹو قدیروں میں نو مارچ دو ہزار ساتھ ہوا یہ ایک امید کی کمتازہ ہوئی ہے جسٹس آف پاکستان افتخار محمد چودی صاحب کا جو انکار تھا نہ صرف وقت کے عامل کے سامنے بلکہ ٹاپ براس اور ملیٹری کے جمگٹے کے اندر جس جلت کے ساتھ وہ اللہ کا بندہ کھڑا ہوا ہے واقعہ یہ ہے کہ وہ مجھے یاد آرہاں اقبال کا بچہ کہ ایسی تنگاری بھی عرب اپنی خاتشتر میں تھی ایسا بھی ایک انسان ابھی اس قوم کی طرف تھا ویسے یہ ہے کہ پی سی او سے کا خلق نہ اٹھانے والے اور بھی بہت سے مثالیں ہیں لیکن یہاں ایک معاملہ اضافی تھا ان پر ذاتی اضافات لگائے گئے تھے اور کہا گیا تھا کہ اگر تم اسطیفہ نہیں دیتا تو تو آئر اوپر مقرمہ دے گا سپریم جوڈیشل کاؤنسل کو فیز کنو جا کر سکتے ہیں واللہ اگر اس کے اندر کوئی کم نوری ہوتی ہے اگر اس میں پانی مر رہا ہوتا تو وہ بھور ہتیار ڈال دیتا ہے لیکن نہیں وہ کھڑا ہوتا سابق ہوا بعد میں جوڈیشل کاؤنسل نے اس کو بری کیا ہے کہ یہ معمولی سے جو ہے یہ ایک بہت ہی سمجھئے پاکستان کے عمومی حالات میں بڑی انہونی بات سے یہ ہوئی ہے کوئی اس کی توقع نہیں ہو سکتی تھی یہ معمومی حالات کے پیشنے تھے پھر اس کے بعد ان کی معتلی ہوئی بے ذکی تفہیر جسمانی تشدد نظر بندی یہ سارا بڑھات ہے کہ اللہ کے بندے میں اور اس کے بعد جو ہے آپ کو معلوم ہے اس سب کے جواب میں صبر اور استقامت کھڑا راکشہ جو آیا جیلا اس کو بنداشتی ہے جو آیا جو بھی تو گزری ہے جو ہم پہ گزری تو گزری وہ ساری جو ہے وہ صحیح انہوں نے اور اس کے ساتھ ہی لوگوں کا لاکہ تحریک شروع ہو گئے کوئی سیاسی پسمندر اس کے بیچے نہیں ہے بیس مولائی کو اگرچہ سپریم جیوڈیشنل کانسیل نے تو ان کو فارغ کر دیا مری کر لیا تھا لیکن پھر آپ کو معلوم ہے کہ مشرق نے یہ چاہتا تھا کہ قریمت خوجے میری جو ہے باوردی صدارتی انتخابت